بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ایک پاکستانی اور انڈین بھائی کی آپس میں بیس مبیس ہوئی اور اس کے بعد لڑائی ہوئی ہے اچھا یہ سب سے بہت ہے تو آپ یہ سن لیں ٹھیک ہے جی میں آپ کو یہ ویڈیو بھی ساتھ میں چلا کر دکھا دیتا ہوں میں ابھی وہ پاکستانی کی میں ایک پر پیکچر دکھا رہا ہوں میں یہ جو ویڈیو ہے یہ بھی آپ کو چلا کر ساتھ میں دکھا دیتا ہوں ماجرہ کیا بنا اور پاکستانی نے بقاعدہ چاکو سے یہ چھوڑی جو یہاں کچن میں ہم آپ اس سے وار کئی ہیں بقیدہ وہ سارا لہو لہان ہے ویڈیو میں آپ کو دکھائیتا ہوں ساتھ میں میں اچھا ماجرہ یہ بنا بھائی کہ یہ دونوں کسی بیس کے کسی بات کے اوپر بیس پڑے ہیں ایک ہی بلنگ میں مقیم تھے دونوں یعنی کہ روم الگ تھے لیکن کچن ایک ہوگا زاری سے بات ہے آپ کو بتا یہاں پر روم ہمارے ایک اگر شگہ ہے تو اس میں دو تین کمرے ہیں تو کچن ایک ہی ہوتا ہے بڑا تو وہاں پر ہی کسی بات کو لے کر بیس تقرار ہوئی ہے ایسا بالکل نہیں ہے کہ پاکستانی معاملات کو لے کر یا انڈیا کے معاملات کو لے کر کوئی بیس نہیں آپس میں کسی بات کو لے کر یعنی کہ مثال کا طور پر یہ چیز مجھے چاہیے تونے کے اٹھائی ہے یا مجھے چاہیے تونے کے اٹھائی تو پاکستانی اور اس کی بیس میں بیس ہوئی ہے اور یہاں پر گتنگتی ہو گئے دونوں تو پاکستانی کے ہاتھ میں چھوڑی ہے یہ تو اس نے چھوڑی ہے اس کو لگا دی ہے دو تین زیادہ نقصان نہیں ہوئے اور نہ ہی کوئی سیریس والا معاملہ ہے لیکن بلرڈ نکلے جس کی بنا کے اوپر اس کو گرفتر کیا گیا ہے پاکستانی کو ازاریسی بات ہے ابھی جو جرمانہ اور اس کے اوپر جو میڈیسن کا خرچہ ہوگا وہ ہوگا میڈیسن کا خرچہ اور ساتھ میں دو چار پانچ ہزار ریال تک کا اور اس کے بعد بھی اگر وہ انڈین جو ہے وہ پاکستانی کو معاف کرے گا تو پاکستانی کی جان چھوٹے گی برہل بات کرنے کا آپ کے ساتھ صرف اور صرف ویڈیو شیئر کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ تمام دوست بھائی یا ہواب جتنے یہاں پر موجود ہیں چاہے پاکستانی ہیں چاہے انڈین چاہے بنگالی بھائی ہیں یا مل جل کر رہے ہیں پاکستان میں بیٹھے ہوئی فیملی وہ ہماری بہت قدر کرتی ہیں یعنی ہمارے ہی انتظار میں ہیں تو ایسا کوئی کام مت کریں گے یہاں ہم جیل میں بیٹھے رہیں اور وہاں انتظار کرتے رہیں